اسلام علیکم آج ہم نے بنایا چیکنز ٹیم روز اور کس طرح ہم نے اس کو مثالہ دیا اور کس طرح ہم نے اس میں زیقہ و خوشبو پیدا کیا اور کس طرح ہم نے اس کے گوشت کو تو چوڑو ہنڈیوں کو بھی خوشبودار بنایا اور زیقہ دار بنایا اور اس میں آپ کونسی تبدیلی کر کے آپ اس کو چرغہ میں کانویٹ کر سکتے ہیں اس کو چرغہ میں تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں آج کو آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل پہ نئے چینل کو سب کر دینا تو سب سے پہلے ہم نے جو چیکن لیا ہے ثابت چیکن اس کو ہم نے اچھے سے دو لینا ہے ٹھیک ہے جب اس کو ہم اچھے سے دو لیا تو اب اس کو کٹنگ کی باری آتی ہے اس میں کہ کٹنگ کرنی ہے تو ایک سائٹ پہ تقریبا یہ چیکن ہے یہ تیرہ سو گرام کا ہے تو یہاں پر ایک سائٹ پہ ہم پانچ سے چھے کٹ لگا دیں گے اور دوسری سائٹ پہ بیس طرف پانچ سے چھے کٹ لگا دیں گے اور پھر لیک پہ آ جائیں گے تو لیک پہ اس طرح کٹ لگا دیں گے اور یہ جو ہے کٹ ہم اس کو تھوڑا سے گہرے لگائیں گے تاکہ جو مثال ہم جو دیں وہ نیچہ ہڈیو تک پہنچ سکے تو اس طرح بیک سائٹ پہ بھی ہم اس طرح کٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے لیک پہ اور اس طرح سب پہ تو اب جب ہم نے کٹ لگا دیئے تو یہاں پر ہم اب شامل کرنے والے ہیں اس میں نمک یہ ہم اس وقت کیوں شامل کر رہے ہیں ہم مثالیں بات میں شامل نہیں کریں گے اس کی وجہ ہے کہ یہاں ہڈیو تک اس میں نمک چل جائے اور کوئی جگہ نمکین نہ رہے تو سائٹ پہ اس کو کر دیں گے نمک لگانے کے بعد اب ہم یہاں دوسرا ٹرک کرنے والے ہیں اگر چکن میں خون ہو ہڈیو میں ہو ہو یا گوش میں ہو تو وہ وہی رک جائے اور اس کی سمیل ختم ہو جائے تو ہم نے ڈیٹھ سے دو ٹیبل سپون آدھرک کرسن کے پیس لیا اور اس میں ہم نے ڈالا ہے سرکا توڑا سا اور اب اس کو تمام کٹس پہ اس طرح لگا دیں گے ہاتھ کی مدد سے تاکہ اندر اندر تک چلا جائے ٹھیک ہے جو باقی بچے گا تو وہ ہم چکن کے اندر پھر ڈال لیں گے بیک سائٹ پہ اور فرنڈون سائٹ پہ ٹھیک ہے یہاں ہم اس کو ادھرک کرسن کا پیس اور سرکل لگا کر ہم اس کو رکھ دیں گے دو سے تین کینٹے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں مثالے کی طرف تو ہم نے دہیلی تقریباً دس سے پندرہ گرام بیس گرام کر لیں اور چار لنبو کا رس سے تو یہاں ہم اس میں مثالہ بنائیں گے تو یہاں ہمارے پاس ہے زیرہ ہم اس کو ون ٹی سپون اس میں شامل کر لیں گے کٹیوی ملچ ہے یہ ون ٹی سپون ہم شامل کریں گے اجوائن ہے یہ بھی ہم ون ٹی سپون شامل کریں گے اور اس سے چرغم بہت زبردست خوشبو آئے گی ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس میں شامل کرنے والے گرم مثالہ وہ بھی ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور اس میں ہم شامل کریں گے اب حال دی وہ ہاف ٹی سپون اس سے کلر کافی بہتر آئے گا اور یہاں پر دنیا جو ہے وہ ڈیٹس ٹیبل سپون ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں اور کالی مرچ پورڈر جو ہے وہ ہم ہاف ٹی سپون شامل کریں گے اور لال مرچ پورڈر جو ہے وہ بھی ہم ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہ مثالیں سارے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب اس میں پانی ہم ڈال لیں گے اور جب یہ مکسٹر بن جائے ٹھیک ہے تو ہم اس کو پھر لگائیں گے چکن پہ اس طرح ہم پانی موک پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ بہت زبادست ٹیکسٹر بن جائے گا مکسٹر بن جائے گا اور یقین کرے یہی سٹیچ پر آپ اگر خوشبوس سنگیں گے تو آپ کو اپنی رسپی کا اہمیابی سے پکانے کا آئیڈیا ہو جائے گے ٹھیک ہے تو لیجئے ہمارے مکسٹر تیار ہو چکا ہے اب چکن کو لے لیتے ہیں تین گھنٹے بعد اور اس پر ہم لگائیں گے اب مثالہ یہ مثالہ جو ہے یہ ہاتھ کی مندر سے آپ لگائیں یا چمچ وغیرے کی مندر سے لیکن یہ مثالہ اندر تک پہنچنا چاہیے اور یہ بات یاد رہے کہ اگر آپ نے اس کو کلر لانا ہے جیسے ریسٹورنٹ والے کلر لاتے ہیں تو اس کیلئے آپ نے اس میں توڑا سا کلر بھی پھر شامل کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح دونوں سائٹ پر ہم اس کو مثالہ لگا دیں گے اور کٹس جو ہیں وہ پورے بڑھ دیں گے تاکہ یہ مثالہ جو ہے وہ حد اس سے تک پہنچے اور گوشت کو تو چھوڑو بلکہ ہاتھیاں بھی اس کی خوشبودار ہو اور زیقیدار ہو ٹھیک ہے اور پلیٹ کو اچھے سے ساف کیا کریں تاکہ آپ کے رزق کا ایک دانا بھی ضائع نہ ہو تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو مثالہ لگا لیا اچھے سے کتنا خوبصورت لک آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ہم اس کو اب اس سیٹ پر رکھ لیتے ہیں اب دوسری چیزہ ہم جو لانے والے ہیں یہ بہتر ہوگا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کلر آئی ہے اب ہم ایک ہیٹ لے لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس کو اس کی اوپر رکھ دیں گے یہ شیٹ اس طرح اور جو مثالہ یہاں پر بچے گا وہ سارا مثالہ ہم اس کی اوپر ڈالیں گے اور شیٹ کو یا فائل کو ہم اس طرح لپیٹ لیں گے اچھے سے ٹھیک ہے اور اس میں ہم تھوڑا سے سراخ بھی کر لیں گے اب یہاں پر ہم ایک پریشر کو کر لے رہے ہیں اور اس میں ایک سٹینڈ رکھیں گے اسٹینڈ چونکہ چھوٹا ہے ہم نے مچھے ایک اور بول رکھ لیا ہے اور اس کو ہم ادھا سے تھوڑا سے کم پانی ڈالیں گے تاکہ اسٹینڈ تک جو پانی ہی وہ نہ پہنچے اگر آپ پتیلے میں کرنا چاہیں تو اس کو لیے پھر آپ کو پتیلے کے سیڈوں پر اپنا اٹھا لگانا ہوگا یہ پریشر کو کر ہم لگا دیں گے ڈکن بند کر کے تو اس کو سیٹی تقریباً دس سے پندر منٹ کی لگا دیں گے زیادہ نہیں اور آنچ بھی درمیانی سے ہو اگر آپ نے اس کو بعد میں گی میں فرائی کرنے تو یہ دیں گے پندر منٹ کے بعد ہم کولتے ہیں وہاں کیا خوشبو آرہی ہیں اور پورا گھر خوشبو سے بڑھ چکا ہے اتنا ما شان لاکے سے زبردست ہمارا جو سٹیم روسٹے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو اپر توڑا سا بھی چل گئے کا مزہ لینے والے ہیں تو یہاں ہم اس میں شامل کر اس پر لگا دیں گے توڑا سا گی آئیل اور اس کو ہم پھر آگ کے اوپر توڑا سیک لیں گے ٹھیک ہے تاکہ وہ تکے والا جو ذائقہ ہے وہ بھی اس میں آ جائے تو یہ دیکھیں ما شان اللہ سبحان اللہ ہمارا جو سٹیم سٹیم روسٹے وہ تیار ہو چکی ہے اگر آج کی ویڈیو کو پسند ہے تو لائک کر دو چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دو بلائکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو تک پہنچ سکے